اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ای ہوب آل اف یو آر فائن اینڈ ویل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے کنکارڈنس پہ تو کنکارڈنس جو ہے نا ایک ٹرم ہے جو کہ کورپس لنگوستکس کے ایک سبجیکٹ میں استعمال کی گئی ہے تو اس پہ آج ہمارا ایک لیکچر ہے تو فرسٹ اف آل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کنکارڈنس ہے کیا چیز تو وٹیز کنکارڈنس بیسیکلی جو کنکارڈنس ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اتفاق یا رائے کسی چیز کے بارے میں اتفاق کرنا یا رائے پیش کرنا اسے ہم کنکارڈنس کہتے ہیں تو جو کنکارڈنس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جو کنکارڈنس ہے وہ ہے کیا چیز انگلیش میں کارپس لنگویسٹکس میں کنکارڈنس اسے سکرین ڈسپلی آف ورڈ آف فریز ایز ایٹیز یوزڈ بائی مینی ڈیفرنٹ سپیکرز انڈی کارپس وہ کہتے ہیں کہ کنکارڈنس جو ہے نا بیسیکلی وہ ایک سکرین ڈسپلی آف ورڈ یا فریز ہے کہ ہم اسے سکرین پر کیسے شو کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا جو ورڈ یا فریز ہے وہ ڈیفرنٹ سپیکرز یوز کرتے ہیں کارپس میں اور کارپس بیسیکلی کیا ہے وہ سپیسیفک فارم آف ٹیکسٹ ہے وہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور وہ سپوکن بھی ہو سکتا ہے اور کارپس جو ہوتا ہے وہ اتھینٹک ٹیکسٹ ہوتا ہے تو جو کنکارڈنس ہے وہ بھی کارپس میں استعمال کیسے ہوتا ہے کہ وہ سکرین پر ہم اسے ڈسپلی کرتے ہیں ورڈ یا فریز کو جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اسے ہم کیسے شو کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ سپیکرز کے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو سے وہ کیسے شو کیا جاتا ہے کارپس میں تو اسے ہم کنکارڈنس کہتے ہیں نیکسٹ جو ہے نا وہ یہ ہم دیکھیں گے کہ دی ورڈ آر فریز وی آر انٹرسٹڈ ان اسیون ان دی میڈل آف تی سکرین کہ جو ورڈ یا جو فریز جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ سکرین پر کیسے شو کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا میڈل آف تی سکرین کیونکہ بیسیکلی جو چیز ہمیں زیادہ مطلب جو ہمیں پسند ہوتی ہے جس میں ہم انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ہائی لائٹڈ ان سم وی ویڈی ریسٹ آف تی ٹیکس اف اینی بیفور اور آفٹر ایٹ جو ہمارا سنٹرل پارٹ ہوگا جو سپیسیفک پارٹ ہوگا جو ہمارا ایگریمنٹ ہوگا ہم اسے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کنکارڈنس ہے اسے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیز اپراسس آف پریسکائبنگ اینڈ میڈیسن ٹیکنگ بیسٹ آن پارٹنرشیپ کہ ہم جو ہدایات تجویز کرتے ہیں وہ ہم کیسے دیتے ہیں جو کہ پارٹنرشیپ پر بیسٹ کرتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جو کنکارڈنس ہے بیسٹیکلی کنکارڈنس کا ورڈ وہ کہاں سے آیا ہے اس کا اریجن کیا ہے اس کے میننگ کیا ہے کنکارڈنس کی تو کنکارڈنس کا ورڈ جو ہے وہ لیٹن ورڈ سے آیا کنکارڈنس میننگ کیا ہے being of one mind کہ ایک مائنڈ کے جو ورڈ یا فریز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائنڈ کا جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اسے ہم کنکارڈنس کہتے ہیں تو کنکارڈنس کا ورڈ لیٹن ورڈ سے جو ہے نا نکلا ہے کنکارڈنس تو اس سے پھر ہم نے کنکارڈنس کو اخص کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ when things are in کنکارڈنس جب کچھ چیزیں کنکارڈنس فارم میں ہوتی ہیں it is as if they are of one mind جیسے کہ وہ ایک ہی دماغ سے نکلی ہوں ایک مائنڈ سے نکلی ہوں they agree اور وہ موتمائن ہوں are in harmony کہ ان کا جو view point ہے وہ اس پہ جو ہے نا وہ agree کر رہے ہیں کہ ان کا کیا view point ہے تو other meanings میں ہم agreement بھی کہہ سکتے ہیں کنکارڈنس کو کنکارڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اتفاق یا رائے کیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے definition کو dictionary camera سے ہم نے یہ definition لی ہے specialized a book or list which is an alphabetical collection of the words used in a book or a writer's work with information about where the words can be found and in which sentences تو وہ کہتا ہے کہ specialized جو کہ ایک specific ہو ایک بوک ہو سکتی ہے وہ یا پھر ایک list ہو جس میں alphabetical collection of words ہوں اور وہ ایک بوک میں استعمال کیے ہوئے ہوں یا پھر ایک writer کی specific work میں استعمال کیے ہوئے ہوں information کے ساتھ جہاں پہ words جو ہے نا words اور sentences ہم نکال سکیں تو ہم for example ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی book ہے اور اس میں جو ہے نا کسی جب ہم کوئی quote یا کوئی definition لکھتے ہیں تو اسے ہم inverted commas میں لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیز ہم اس پہ agree کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اسے highlight کرنا ہوتا ہے تو جو چیز ہم highlight کرتے ہیں اسے ہم concordance کے نام دیتے ہیں تو concordance اب ہم next دیکھیں گے کہ concordance is being used in کس کا استعمال کیا ہے کیسے استعمال ہو رہا ہے تو جو concordance ہے basically وہ language teaching میں بھی use ہوتا ہے اور learning میں بھی use ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ language teaching اور learning دونوں میں استعمال ہوتا ہے language teaching میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی teacher آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ جب وہ کوئی quote دیتا ہے کوئی quote جب وہ board پہ لکھے گا یا پھر وہ کسی specific writer کی definition یا اس طرح سے کچھ چیزیں لکھے گا یا جس چیز کو وہ اس کا agreement دینا چاہے گا اسے وہ highlight کر دے گا تو اس طرح سے learning میں بھی ہو سکتا ہے جب ہم خود کوئی essay وغیرہ یا کچھ بھی لکھتے ہیں جو specific text ہوتا ہے ہم اسے highlight کرتے ہیں کسی نہ کسی ویسے تو اسے ہم concordance بولتے ہیں اور یہ literary and linguistic scholarship میں بھی use ہوتا ہے next is کا یہ point ہے کہ translation and language engineering میں بھی use ہوتا ہے تو concordance ان سب چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ corpus linguistics میں بھی استعمال ہوتا ہے لانگویسٹک کیا ہے؟ بسکلی study of language ہے اور جو corpus ہے وہ specific یا پھر authentic text ہوتا ہے written or spoken بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے اثنٹک worڈز ہونے چاہیے اثنٹک phrase ہونے چاہیے سب کچھ جو ہے اثنٹک material ہے اور specific form of text ہوتا ہے اور جو ہے نا لیکزیکوکرافی کیا ہے؟ لیکزیکو گرافی ہم کہتے ہیں بسیکلی ایکٹ آف رائٹنگ ڈکشنریز کو تو یہ لیکزیکو گرافی میں بھی یوز ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ڈکشنری وغیرہ ابھی لکھتے ہیں تو اس میں بھی جو سپیسیفک چیزیں ہوں گی ہم اسے ہم انہیں ہائلائٹ کر دیں گے اور نیکس جو ہے نا یہ ڈیٹا مائننگ اینڈ ڈیٹا کلین اپ میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈیٹا مائننگ کیا ہوتا ہے ایکٹ آف ایکسٹریکٹنگ سامتنگ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چی کرنے میں یا پھر کلین اپ کرنے میں بھی کنکارڈنس کا یوز ہوتا ہے اور نیچرل لینگویج سوفٹیوئر ڈیویلیپمنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور جو ہے نا جو کنکارڈنس ہے کنٹینٹ انالائیسیس ان مینی ڈیسپلنس انکلیوڈنگ اکاؤنٹ اینسی یہ کنٹینٹ انالائیسیس میں یوز ہوتا ہے کافی سارے ڈیسپلنس میں جیسا کہ انکلیوڈ کرتے ہیں اکاؤنٹ اینسی کو ہسٹری کو کہ ہسٹری کیا ہے کچھ چیزوں کے ہم ہسٹری جاننے کے بارے میں جس طرح سے تجسس رکھتے ہیں یا مارکیٹنگ میوزیکالوجی کیا ہے موزیک کے بارے میں یا اس طرح سے پولیٹکس کیا ہے ان چیزوں میں بھی یہ سب استعمال ہوتا ہے جیوگرافی ہوگی اینڈ میڈیا سٹیڈیز وغیرہ ان سب چیزوں میں کنکارڈنس استعمال ہوتا ہے اب ہمارا یہاں پہ ایک question ہے کہ جو کنکارڈنس ہے وہ کیسا ہے وہ tool کیا ہے اس کا way کیا ہے اس کا method کیا ہے کنکارڈنس کیا ہے آخر یہ تھیری ہے کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں کنکارڈنس کے powerful tool ہے یا نہیں Is concordance a powerful tool or not تو اس کا جواب میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ yes the concordance is the most powerful tool with a variety of search options کہ جو کنکارڈنس ہے وہ جو ہے نا most powerful tool ہے with a variety of search options کہ variety of search options کس طرح سے کہ یہ اس طرح سے ہمیں مطلب کچھ words دے گا یا phrase دے گا جو basically جو ہمارے specific agreement ہوگا ہمیں جو ہے نا وہ search کرنے پہ مجبور کرے گا it can find words words یہ اس یہاں سے ہم ڈھونٹے ہیں phrase نکالتے ہیں text نکالتے ہیں documents ہوتے ہیں text types ہوتے ہیں یا پھر corpus structures ہوتے ہیں and displays these results in context in the form of a concordance اور پھر یہ words phrase documents یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس کا context دیکھیں گے کہ جس چیز پہ ہم agreement دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو اس کا جو context ہے basically وہ کیا ہے پھر ہم جو ہے نا اس کا concordance کی صورت میں اس کا result پیش کریں گے ٹھیک ہے اب next کیا ہے the concordance can be stored یہ stored بھی کیا جا سکتا ہے filtered کیا جا سکتا ہے count کیا جا سکتا ہے and processed further to obtain the desired result کہ جو ہمارا جس چیز کے بارے میں ہم result نکالنا چاہیں گے اس کے لئے ہم data store کریں گے filter کریں گے count کریں گے process ہوگا اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا desired result جو ہے نا screen پہ display کریں گے despite being the most powerful tool the concordance used with large carpora اب یہاں پہ کہا ہے کہ concordance جو ہے نا large carpora میں use ہوتا ہے may find carpora کہا ہے corpus کی جو ہے نا plural form کہہ سکتے ہیں corpora may find so many results that it can tedious to analyze and interpret یہ جو ہے نا بہت سای result find کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا اسے analyze اور interpret کیسے کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اب ہم آتے ہیں concordancer کی طرف کہ concordance تو ہے وہ ایک agreement ہو گیا تو concordance کیا ہے concordancer کیا ہے concordancer جو ہے وہ ایک fairly simple query tool ہے question ہے that generally allows us to search in raw text وہ ہمیں اس چیز کے لیے جو ہے نا ارج کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو سرچ کریں in raw text without annotations without annotations کیا ہوتی ہے کہ something added in a text کہ ہم یہاں پہ کچھ add نہ کریں بلکہ اس کا جو question ہے ہم اس کو اس query tool کو جو ہے نا ہم سرچ کریں جو concordance ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے concordancer جو ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے next ہم دیکھیں گے when concordance existed تو یہاں پہ ہے the concordance existed before the computer age concordance کب exist where computer age سے پہلے then they had to be compiled اور اس کے بعد compiled ہوا by hand and were thus only available for important texts اور یہ available ہوا کس چیز کے لئے important text کے لئے such as the bible سب سے پہلے کس چیز میں یہ جوز کیا گیا جیسا کہ bible ہو گیا the quran ہو گیا are the works of shakes of shakes مطلب جیسا کہ قرآن پاک ہم دیکھیں تو جو concordance ہے وہ agreement ہے تو agreement ہے وہ specific ہے اور اس میں ہم مزید خود سے کچھ add نہیں کر سکتے جو specific ہوتا وہ specific رہتا ہے تو جیسا کہ قرآن پاک ہو گیا یا bible ہو گیا تو اس میں ہم خود سے کچھ add نہیں کر سکتے وہ ہوا اور اس کے بعد works of shakespeare جیسا کہ ہو گئے انگلیش میں لینگویج میں نیکسٹ ہم آتے ہیں kwic تو kwic کیا سٹینڈ کرتا ہے kwic سٹینڈ کرتا ہے keyword in context تو concordances کا انسے کیا relation ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ keyword in context کا relation ہے concordances are generally shown in the format of کیا دکھاتی ہے keyword in context اب اس کا کیا مطلب ہے this means that the words we are searching for are displayed centrally کہ جو word ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ display کیا جاتے ہے centrally center میں with the left and right context displayed up to a specific number of words of characters جو چیز جس چیز میں ہم interested ہوں گے یا اسے centrally ہم اسے display کریں اور search کریں گے next ہم دیکھیں اس کی types کی types کیا concordance کی concordance میں refer to agreement linguistics first of all کیا agreement linguistics میں یہ دیکھیں گے کہ agreement کیسا ہے concordance کا concordance ہم agreement بھی بولتے ہیں a form of cross reference between different parts of a sentence or phrase کہ اس میں جو ہے نا ہم ارے جو reference وغیرہ ہم دیتے ہیں اس میں different parts of sentence یا phrase میں ہم کیسے reference ڈالتے ہیں کہ ہم کس آثر کا ڈال رہے ہیں یا کس writer کا ڈالتے ہیں اس جو agreement ہوتا ہے linguistics ہم یہ دیکھیں گے next bible concordance bible concordance کیا ہے an alphabetical listing of terms in the bible جو alphabetical listing of terms ہوں گی جیسا کہ a to z جو terms جیسے جیسے use ہو رہی ہوں گی alphabetical terms bible میں انہیں bible concordance کہیں گے next کیا ہے concordant cost line geology where beds are layers of different rock types from bridges that run parallel to the cast back side سے layers different geology میں یا beds جو بھی rock types ہیں تو وہ کیسے parallel جاتی ہیں کنارے کی طرف اس میں cast line کنارے کی جو line ہوتی ہے concordant میں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ کونٹیکس کے حساب سے use ہوں گی جیسا کہ linguistically ہے وہ language کی study ہے تو اس حساب سے جو ہے نا ہم اس کے کنارے دیکھیں کہ کون سا ورڈ کہاں پر سوٹ کرتا ہے تو اس ہم ہم ویسے ہی use کریں گے نیکس کون 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 ہم کیسے use کرتے ہیں the presence of the same trait in both members of a pair of twins جو presence ہوتی ہے same trait کی both members of a pair of twins twins یا pair یا set of individuals میں کی وہ use ہو رہے ہے اب نیکس کیا ہے اس کی type concordance system ہے تو in swiss politics the presence of all major parties in the federal council کی جو specific جو major parties کی presence ہیں وہ federal council کی وہ لازمی ہونی چاہیئے نیکس ہے concordance of evidence جو concordance of evidence ہوتی ہے وہ law میں ہوتی ہے نیکس ہے concordant pair وہ کی آتے ہیں concordant pair کیا ہوتے ہیں وہ statistically ہوتے ہیں اس میں ہم concordant pair use کرتے ہیں next concordance correlation coefficient تو یہ بھی statistics میں use ہوتا ہے math میں تو اس میں کیا ہے ایک measurement ہوتی ہے of the agreement between two variables variables کیا ہوتے ہیں جو تبدیل کیے جا سکے تو یہ concordance correlation coefficient کیا ہے یہ measurement of the agreement ہے between two variables دو variables کے درمیان جو agreement کی measurement ہوگی اسے ہم concordance correlation coefficient بولیں ہم ٹھیک ہے یہاں تک ہماری types اور ہمارا topics اس کا origin وغیرہ یہ سب یہاں پہ end ہوتا ہے تو ہم اپنے topic کو conclude کرتے ہیں تو concordance میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو concordance ہے basically وہ agreement ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں concord ہے harmony ہے لیکن یہ most powerful tool ہے with a variety of search options okay students i think آپ کو یہ سمجھ جائے گا بہت easy topic ہے آپ لوگ کے لئے بہت helpful ہوگا okay اللہ حافظ